السلام علیکم ویلکم تو لوجیکل ٹھنکرز مینم ہے سارس احسان آج جو ہے میں آپ کو جو ہے جاوہ پہ نیٹ بین نیوز کرتے ہوئے جو ہے ایک کروڑ اپلیکشن بنا کے دکھاؤں گا ڈیٹا بیس یود ہو رہا ہوں گا اس میں میں جو یوز کر رہا ہوں گا اسکل سرور 2016 ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ڈیٹا ہے ریٹریب ہوگا انسرٹ ہوگا اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ ہو سکتا ٹھیک ہے اب وہ کیسے پہلے جو ہے ایک ڈیٹا بیس بنا لیتا ہوں میں اس کا نام رکھ دیا میں نے امپلائی ڈیٹیل یہ آگے ہیں امپلائی ڈیٹیل ٹھیک ہے اس میں جو ہے میں ایک ڈیبل کر دیتا ہوں اب کیا ہے پہلے امپلائی نیم پہلے آئی ایڈی ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹیل ٹھیک ہے پھر امپلائی نیم اس کی ان وارچار یا پھر وارچار بھی لے سکتے ہیں اور امپلائی کا ایڈریس ٹھیک ہے ٹین راوز میں فیڈز لے گی میں نے اب میں جس کو سیف کرانا ہے تو میں نے کہا رکھ گیا اس کا نام رکھ ٹی بی ایل امپلائی ڈیٹیل یعنی کہ ٹیبل ہے یہ امپلائی کی ڈیٹیل کا یہ میں ڈیٹا بیس کریئٹ ہو گیا اب میں جو ہے نیٹ بینس اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں فائل اور نیو پروجیکٹ یہ جاوہ ہے ٹھیک ہے اسی پہ رہنے دی ہے اور نیکس پہ کلک کر دی ہے اب یہاں پہ آپ نے جو بھی نام رکھنا ہے میں رکھ دیتا ہوں اسکیو ایل ڈیٹر بیس ٹھیک ہے اور اس پہ سے میں نے چیک ہٹایا کریٹ مین کلاس پہ سے اور میں نے فینش پہ کلک کر دیا اب پہلے کیا کرنی ہے مجھے جو ہے میں کچھ لائبریز ایڈ کراتا ہوں جو مرے ڈیٹر ریٹریف کرانے میں جو ہے آسانی رہ گی اور ریزلٹ سیٹ میں جن کو میں یوز کر سکتا ہوں وہ لائبریز کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا لائبریز جو ہے ایڈ کیسے ہوں گے لائبریز یہ میرا پروجیکٹ نیم ہے اس کے اندر لائبریز کا فولڈر اس پہ رائٹ کے لکھی ہے میں نے اور ایڈ جار فولڈر لائبریز ٹھیک ہے ایک لائبریز یہ ہے اور دوسری ریزلٹ سیٹ کی یہ لائبریز اس کے بعد یہ ہے سورس پیکج کے اندر میں نیو اور جے فریم میں بنا دوں گا ٹھیک ہے اس کا نام لگ دوں گا میں ایمپلوائی سے ٹھیک ہے یہ ایمپلوائی ڈیٹیل یہ میں نام لگ دی ہے اس کا یہ اس کا جو ہے ایسا ڈیزائن شو ہوگا اپنے حساب سے جو ہے آپ تیسائز کر سکتے ہیں اور مجھے کرنا ہی اس کو جو ہے ڈیٹا بیس سے کنیک کرانا ہے پہلے وہ کیسے میں جاؤں گا سروسز میں ڈیٹا بیس کے اندر اور میں ڈرائیور نیو ڈرائیور ایڈ کراؤں گا جو جو ہے میں نے بھی ایڈ کرائی تھی لائبریز اسکویل جی ڈی بی سی فور وہ ہی والے میں سیلیک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو ہزار کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے لکھا دو ہزار سولہ میکروسوف سیکویل سر بہت دو ہزار سولہ اور اوکے پہ کلک کر دیا تو یہ آگیا ہے یہاں پہ اب مجھے اس کو ایٹ کرانا ہے اپنے ڈیٹا بیس جو میں نے بھی کریئٹ کیا میں رائٹ کلک کیا ہے اس پہ کنیک یوزنگ لوکل ہوس پہ جو ہے آپ ڈوٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور لوکل ہوسٹ ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کا نیم کیا ہے جو میں ڈیٹا بیس کا نیم تھا اس کا ہے ایمپلائی ڈیٹیل اسی کو میں نے یہاں سے کوپی کیا اور پیسٹ کر دی اور میرا پاسورڈ ہے اس یوزر نیم ہے ایسے پاسورڈ ہے میرا ہارس ٹھیک ہے یہ لکھ کے جو ہے میں نے یوزر نیم لکھا اور پاسورڈ لکھا اور پھر اور یہاں سے میں سیلیک کروں گا ڈی بیو یہ کر دیا میں نے یہ میرا ڈیٹا بیس نیم ہے میں نے پھر اس پہ کلک کر دیا اور یہ جو ہے میرا کنیکٹ ہوگی ہے یہاں پہ کہ آگے میرا ڈیٹا بیس آجائے گا یہ میرا ڈیٹیل میں ڈیٹا بیس کا نام ہے اور اس کے اندر میرا یہ ٹیبل آگی ہے جس کا نام ٹی بیل ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے ابھی کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے خالی ٹیبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں واپس اپنے جو ہے جے فریم پہ آؤں گا ایمپلائی ڈیٹیل اور یہاں پہ جو ہے میں پہلے کچھ لے بیل ایٹ کر دیتا ہوں اس کا نام رکھ دیا نام ایمپلائی آئی ڈی اس کا نام ایمپلائی نیم اس کا میں رکھ دوں گا ایمپلائی ایڈریس اس کی سامنے جو ہے میں ٹیکس فیلڈ ایڈ کر دوں گا ٹیک سامن Unterschied ٹیک سامن ٹیک سامن اس کا variable name کیا رکھوں میں اس کا رکھ جاتا ہوں id اس کا رکھ دیا میں نے name اس کا address اور یہاں پہ جو ہے میں چار بٹن لے لوں گا insert update delete اور یہ ہو گیا read کے لئے میں ان کا variable name change کر دوں گا یہ ہے btn insert یعنی کے button insert یہ ہے btn update btn delete اور یہاں پہ جو میں ایک tabulate کر دوں گا جس میں جو ہے میرا ڈیٹا شروع ہوگا ہم ڈیٹا شروع ہے دیگا میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا ہے انسٹ پہ ٹھیک ہے پہلے جو ہے میں کچھ ڈرائیور برغیرہ ان کا لنک دے دیں اس سٹرنگ میں نے ایک لیا سٹرنگ ٹھیک ہے درائیور لیا سٹرنگ یو آریل سٹرنگ یوزر نیم اور سٹرنگ پاسورٹ اب یہ ڈرائیور کیا ہے سرویس اس میں گیا جو میرا کنیک کر رہا تھا ڈیٹر بیس اس پہ رائٹ کلک کی اور پروپرٹیز اور یہ ڈرائیور کلاس یہاں سے میں نے اس کو کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے یو آریل یہاں سے یو آریل کوپی کری پیسٹ کری ٹھیک ہے اور یہاں پہ یوزر نیم جو بھی ہوگا آپ کے ریڈ اپس کا میرا ایسے ہے اور ہاریس ہے اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ لیا اسٹی اور ایک ریزلٹ سیٹ اس پہ ماوس لے کے گیا تو یہ خود ہی دے گا آپشن اورٹر پلس انٹر پریس کرو اورٹر پلس انٹر پریس کیا تو یہ خود ہی جو ہے ایمپورٹ کر دے گا لیبریریز اسٹیٹمنٹ کیا کرتا ہے یہ جو ہے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریڈ کرے گا کیوری کے تھوڑ اور ریزلٹ سیٹ کو جو ہے دے دے گا وہ ڈیٹا سینڈ کر دے گا پھر ریزلٹ سیٹ جو ہے وہ شو کرانے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں جو اپنے انسٹ کے بٹن پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کروں گا میں کلاس ڈوٹ فور نیم اور ڈرائیور یہ جو ہے ڈرائیور لوڈ کرانے کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں آل ڈرپلس انٹر ٹھیک ہے ٹرائے سی ایٹی سی ایچ ایکسپشن اب یہ کنیکشن کی میں کلاس بانا دے تا ہوں کنیکشن کون اکوز ٹو ڈرائیور مینیجر ڈوٹ گیٹ کنیکشن اور یہاں پہ کونسے پریمیٹر پاس کروں گا جو اوپر چین ہے یوارل یوزر اور پاسورٹ یوارل کاما یوزر کاما پاسورٹ ٹھیک ہے کنیکشن کے لیے لیبریری ایڈ ہوئے اور یہ ڈرائیور مینیجر کے لیے ایک سٹرنگ لوں گا اس سٹرنگ اس کا نام رکھا ہے اس کیو ایل کو اس ٹو اس نے میں اپنی کیوری لکھوں گا انسرٹ انٹو اور جو میرے ٹیبل کا نام ہے میرے ٹیبل کا نام کیا ہے اور یہ میرے وہ ویریابل نام ہے جو ٹیکس فیلڈ کے ہیں id.gettext comma just name .gettext comma address.get text and and semicolon ٹھیک ہے .create statement st.execute . . . اس کے لیے جو ہے اور لیابلیٹیز ڈھونگی . 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 انہیں یہاں پیس کر دی اچھا کچھ جو ہے پہلے سے کنیکشن ڈرائیور مینیجر ریزلٹ سیٹ کی ہے سو یہ لیبریری جو ہے میں نے ایٹ کرا دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپشن پین کیا ہے یہ میں سے شو کرانے کے لیے جب میرا جو ہے ڈیٹا سکسیس پول انسٹ ہو جائے تو مجھے یہ میسیج شو ہو جائے ٹھیک ہے مرنہ ایکسپشن کیا ہے مجھے یہ لے جائے گا ڈرائیور مینے ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ہے یہاں پہ ڈرائیور صحیح کنیک نہیں اب میں اس کو سیف کر کے رن کرتا ہوں ایمپلو آئیڈی لکھتا ہوں میں اس کا نام ہے اسٹ ٹھیک ہے اور ایڈریس کیا ہے اس کا کراچی یہ لکھے میں نے انسٹ کیا سینٹیکس نیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے insert successfully یعنی کہ ایک ریکارڈ جو ہے successfully insert ہو گیا میں design پہ گیا اور اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کا کام کیا ہے میں نے اسی کو پورا copy کیا اور یہاں paste کر دیا اپ ڈیٹ کے بٹن پہ یہاں پہ لکھ دیا اپ ڈیٹ سکسیس پھر سب کچھ وہی رہے گا بس چینج کیا ہوگی یہ کیوری چینج ہوگی اس میں لکھا insert into اس میں ہوگا update set employee name where name because to name کی جو ہے جو بھی ڈی ہو اور اس کے بعد dot get text جیسی یہ میں نے اس کو یہاں سے copy کیا اور paste کر دیا ٹھیک ہے کیا ہے update میرے ڈیٹر بیس کا جو ہے table اس کا name set employee name name dot get text where employee id ٹھیک ہے یہ کیا ہیں اس کی field ہیں اس کے column name ہیں employee name اور employee id میں جو ہے two two کا نام نے رکھا حارس ٹھیک ہے اور کراچی یہ لکھے میں نے کر دیا insert ٹھیک ہے insert successfully کہجئے اب database میں جاتا ہوں اور یہاں پہ کی ہے میں نے ٹھیک ہے دو record آگئے پہلا حارس asset کا اور دوسرا حارس کا اب میں asset کو edit کرتا ہوں کراچی لکھے اس کو لہور کرتا ہوں one asset اور لہور ٹھیک ہے کر دیا کر دیا اس نے کہ کہ دیا update successfully ڈیٹو اس میں جا کے دیکھتا ہوں ریو کو ریو ریفریش کرتا ہوں کرتا ہوں ڈیلی ڈی ڈیلی 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 ڈیل organism سکسیس فولی ٹھیک ہے ڈیٹا بیس نے آیا میں نے اس کو جو ہے ریفریش کیا اور تھیری علی لہو ٹھیک ہے اس کو میں چینج کرتا ہوں تھیری تھیری سمیر ٹھیک ہے میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا یہ ہو گیا اپ ڈیٹ سکسیس فولی ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو کینسل کیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ کیا ہوگا اچھا یہ اپ ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے تھیری پہ کیا نام ہے اس کا سمیر نام ہے اور یہ اس کا ایڈریس آ رہا ہے اس کے بعد کیا ہے اپ ڈیٹ کے بعد ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کا بھی ویسا ہی ہے بس صرف کیوری چینج ہوگی ڈیلیٹ 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 اور یہاں سے ڈیلیٹ سکسیس فلی اس کو میں نے رن کیا اور میں نے لکھا تھیری اور ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیلیٹ سکسیس فلی ہو گئی میں ڈیٹا ویس چیک کرتا ہوں اپنا اس کو میں نے ریفریش کیا اور یہاں سے ایڈیٹ تو تھری جو فیل تھی سمیڈ اس کا نام تھا تو وہ کیا ہوگا وہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہوگی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے ریکارڈ شو کرانا ہے جو ٹیبل ہے میرا ریکارڈ یہاں پہ شو ہو جائے تو لیل پہ میں نے ڈبل کلک کیا اور اس کے بعد جو ہے اسی کو میں نے کوپی کیا اور اس کی کیوری کیا ہے کہ صرف شو کرانا ہے مجھے تو سیلیکٹ اس ٹیریک فرام ٹی بی ایل ایمپلائی ڈیٹیل جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سب شو ہو جائیں چاہے اس کی جو ہے یہ کیوری ہے اسٹرینگ اسکوئے لیکن اسٹو سلیک اسٹریک فرام ٹی بی ایل ایمپلائی جتنا بھی ڈیٹا ہو وہ جو ہے اٹھ کے آ جائے گا ٹھیک ہے کون ڈوٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہ جو ہے میرا ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لاتا ہے کیوری کی تھرو اور پھر آر ایس کیا ہے ریزلٹ سیٹ پھر ریزلٹ سیٹ میں جو ہے اسٹور کرا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے جب میری کیوری اگزیکیوٹ ہوگی تو جو میرا وہ ہے ٹیبل اس میں جو ہے یہ شو ہو جائے گا میرا پورا ڈیٹا جتنا بھی ہو گا ٹھیک ہے اس میں ریکارڈ جتنا بھی ہو گا میں نے اس کو سیف کیا اور رین فائل کیا اور ریٹ بھی کلک کر دیا تو اس نے کہا کہ جتنا بھی ڈیٹا تھا میرا وہ سب میرا شو کرا رہا ہے ٹھیک ہے میں جو ہے اور ڈیٹا انسٹ کرتا فار ایزمپل انٹلا آئی ڈی ٹین ہے اس کا نام ہے ہزیفہ ٹھیک ہے اس کا ایڈریس کیا ہے نازم آباد میں نے اس کو کیا انسٹ انسٹ سکسیس فولی اور پھر میں نے اس کو لیٹ کرا دیا ٹھیک ہے تو یہ آگیا آئی ڈی دس ہزیفہ نیم ہے اور ایڈریس کیا ہے اس کا نازم آباد اس کا تھوڑا ڈیزائن آپ سیٹ کر سکتے ہیں کلرز وغیرہ جیسے آپ چاہیں تو یہ جو ہے میری ڈیٹا بیس میں تھی کروڈ اپلیکشن کروڈ اپلیکشن کیا ہوتی ہے کہ جو فور مین فنکشن ہوتے ہیں انسٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ اور ڈیٹ وہ پرفارن کروانا اس کی جو ہے لیبریریس اور کوڈ جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے شیئر کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی